جس بنیاد پر ان کو اٹھا ہے یہ بھی بعد میں پتہ لگا تھا نہیں ابھی ابھی اب ان پہ نہیں جا رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں جو ان پہ ویتی صحافیوں پہ وہ ایفائرز کی اب ہو سکتا ہے ان کے خلاف بھی ایفائرز کٹی ہوں سچے جھوٹے کیسز وہ ایک الگ بات ہے ابھی ہم صرف تشدد صحافیوں پہ جو ہو رہا ہے ان کی بات کر رہے ہیں ابھی ہم دوسرے موضوع پہ آئیں گے اگر کوئی اٹھانا چاہے اس کو بھی اٹھانا چاہے اس میں ایک چیز ہے بلکل یہ تشدد والا اثر تور والا معاملہ ماتی اللہ جان کو جو اٹھٹ کر لیے ہیں ماتی اللہ جان زیرو ماتی اللہ جان کو جو نہیں ان کا ایفائر کا کیا بنا ماتی اللہ جان کی پتہ نہیں ہے لیکن وہ سر ایک کیس پینڈنگ پڑھائی سپریم کورٹ ہی میں پینڈنگ پڑھائی پوچھیں لیتے ہیں انہی سے خود ہی بتا دیں گے ان کی ایفائر کا کیا بنا آپ کی ایفائر کا کیا نمبر ہے جو آپ نے کٹوائی آپ کی ایفائر کا نمبر کیا ہے تینکیو مالان نمبر ایفائر کا آپ کا ایکچلی جو ایفائر تھی وہ میرے بھائی کی طرف سے تھی آپ کا نمبر کیا ہے کیڈناپنگ کے حوالے سے اور وہ کیس اس کا مجھے ابھی نمبر میں پس نہیں ہے لیکن وہ کیس پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں کیس تو الگ ہے نا وہ کرمنل انیسٹیگیشن کا بنا کیا کیس کلوز کر دیا ہے آج تک کچھ بھی نہیں ہوا انیسٹیگیشن ریپورٹ آئی ہے جی آئی ٹی کی بھی بنی تھی ایک میٹنگ ہوئی دو تین سال ہو گئے ہیں لیکن وہ پورٹ فائل ہوئی بھی ہے اور پینڈنگ ہے اور اس کے اوپر کوئی ایکشن آپ ایفائر نمبر دی دیجئے جنرل کوس لے کے ایفائر نمبر سے یہ تو ایسے لوگ ہیں ان کو ایک منٹ میں پتا چاہے گا یہ اسلامباد تھا جنرل میں کاٹی ہے کون سا تھانا تھا کوسار تو کوئی پروگریس نہیں ہوئی اس پر ایک انیسٹیگیشن تیم بنی جی آپارا کا تھانا تھا جی سکس کا یہ انسیڈن تھا جوڑائی ٹونٹی پر تھانا کون سا تھا تھانا آپ پارا اس پر کچھ نہیں ہوا اس کے بعد ایک تیم بنی تھی انیسٹیگیشن کی جی آٹی کس کا ملوائی تھی آپ کی جی آٹی کس کے آرڈر پر پڑھا جی آٹی سپریم کورٹ کے آرڈر پر پڑھا جی آٹی سپریم کورٹ کے آرڈر پر پڑھا اور اس کے اوپر کوئی پر اس کی ریپورٹ نہیں آئی جی آٹی ابراہ وہ کیس بھی نہیں لگا کبھی امران صاحب سوری اٹرنی جنرل صاحب ملوان اور انہوں نے آٹی سپریم کورٹ کوئی پڑھا اس کی ریپورٹ ملوانی چاہیے جنرل صاحب سکر ملوانی کیوں آپ کیا تھے اس کی ریپورٹ بھی منگوانی چاہیے کونسی فیڈر گورنمنٹ سے منگوائی جاہے وہ ریپورٹ بھی کہ جنرل سپ پچھلے پانچ سات سال کے در کہ وہ ایک الگ بات ہے نا اس کے سپسیفیک انسٹنسز تو پتہ ہیں نا جو سامنے ایف ای آر جیس میں پڑھتے ہیں اس کا پر ایک فائدہ ملتا ہے ایک ایس کرنے اور اس کا بہت پوزیٹیف فائدہ دوسرے کیسے تو بھی پڑھ جاتا ہے تو کم از کم دی یہ تو ہمیں پتہ ہے ٹینجیبل کیسے جو ہیں جو آسل کیسے جو ہمارے سامنے آگئے ہیں یا تو پولیس کہ یہ سارے جھوٹے کیسے وہ تو ایک الگ بات ہے اگر کوئی وشی وشی ٹائپ کی اپنی investigation report دی تو head of the respective department should be here no less than the IG no less than the director general FIA جا آپ کو بلایا تھا جیٹ میں مجھولا صاحب and if it requires inquiry to go to any intelligence agency they will go there without any restriction چھیکے and they will make any inquiries they want to the investigation officer whoever the investigation officer is let all your departments have one job only to serve the people of Pakistan it's not to come and occupy a position and serve the present government or the future government so let's see how effective you are and this we want very soon my lord with your permission there is another very important investigation pending with the government of Pakistan with regard to a very prominent journalist that is Arshad Sharif and I think there is a lot of progress in your territory in your territory تیریٹری آف پاکستان ایک ہوتا ہے کھرائم کمیٹیڈ ابراڑ تو ابھی تو ہم اس کیس میں تو یہ جو کرمینل ایکٹیوٹی پولیس اینبسٹیگیٹنگ نہیں وہ معلوم کریں معلوم کریں اگر آپ مجھے میں کوئی ایسا ہم لوگ اس میں آرڈر کر دیں جو اس کے برقس نہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے اگلی تاریخ اس کو ہم ساتھ لگاتے ہیں دیکھ اس کو فائل میں نے کیونکہ میں کبھی بینج پر بیٹھا نہیں ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے اس میں معلوم کرنے کے اچھا یہ ذرا ایک ایک لوجیکلی چلتے ہیں ایک تو یہ بات ہو گئی آپ کی پرانی باتیں ہیں اور کوئی بات اچھا اٹرنی جنرل الورٹ the other main allegation is that the journalists are not allowed to freely do their work اس پہ آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں جی سر آج بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے پرسوں سبتے کے روز تقریبا 47 کے قریب ایک لسٹ ہمارے سامنے آئی تھی جس میں کچھ جنرل لسٹ بھی تھے کل اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی اور بتایا گیا کہ بائیس جنرل لسٹ کو جو ہے وہ نوٹسی سرک کیے گئے ہیں اب ایک تو ہمارے پاس وہ لسٹ نہیں ہے لیکن جو نام ہمارے پاس ہیں ان کے حوالے سے ہم نے ایک ریزولوشن بھی پاس کی ہے کوٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کا بھی نوٹس لے آج بھی کچھ جنرلسٹوں کو بلایا گیا ہے انویسٹیگیشن کے لیے ان کو نوٹسی سرک کیے گئے ہیں تو اس کے اوپر بھی ریکویسٹ ہے کہ عدالت اس کو بھی آپ کوئی سی ایم اے نہیں فائل کر سکتے ہیں اس ایم سی کے ساتھ جس میں یہ سارے ڈیٹیز ہوں ارجنٹلی فائل کر دیجئے ایک اپنی دو اچھا ہم ان کو یہ بات کر سکتے ہیں دیکھئے جو جہاں تک تنقید کرے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ میرا فائدہ کر رہے ہیں یا سپریم کورٹ کا فائدہ کر رہے ہیں تنقید روکنے سے اس کے میں سخت خلاف ہوں میں اس لیے خلاف ہوں ایک تو آئین یہ واضح کر دیا ہے آئین نے کہ فریڈم آف پریس ہے فریڈم آف پریس ان ایکسپریشن اور دوسری بات آپ میرا نقصان کر رہے ہیں نقصان کس طرح سے اگر خامیہ آپ تنقید کے ذریعے اجاگر نہیں کریں گے تو میں اپنی اصلاح کیسے کروں گا تو اس میں تنقید میں اصلاح کا انصر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب گالی کے لوچ ایک الگ بات ہے مگر تنقید کی بات کر رہا ہوں اگر کسی فائے نے کام کیا تنقید کی بنا پہ ہے کہ آپ نے میں اپنی بات کر رہا ہوں سپیم قورت کی تنقید کریں بے شک کریں یہ فیصلہ غلط ہے یہ آئین کے برق سے یہ قانون کے برق سے اس میں یہ نقص ہیں جو مرضی کریں وہ کنٹم میں بھی نہیں آتا اگر آپ کوئی کسی صحافی کو پکڑا اس لیے کہ اس نے تنقید کیا اگر وہ کچھ اور کرے انسائٹمنٹو وائلنس یا کچھ اور دیکھیں میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ میرا مزاق بھی اڑھائیں مجھے کوئی فکر نہیں یہ ذاتی طور پہ مگر اب آئین میں کچھ رسٹرکشنز ہیں کہ جی آپ جوڈیشری کا مزاق پڑھائیں گے تو ملک کا نقصان ہوگا اس لیے کہ ان کی کانفیڈنس لوگوں کی گر جائے گی جوڈیشری میں اگر آپ یہ وہ ذرا ایک لائن آ جاتی بیچ میں مگر جہاں تک تنقید کی بات کریں خوب تنقید کرنے دیں اس پہ کوئی پرچانی درج ہوگا اور اگر اس لیے نوٹس دی گئی ہے تنقید کی بنا پہ تو صحافیوں کی بات میں بات کر رہا ہوں وہ فوراں واپس لی جائے یا کسی نے بھی تنقید کی ہو میں تو کہوں صحافی نہیں کہ عام شہری بھی تنقید کر سکتا اس کو اتنا ہی اختیار ہے صحافیوں کوئی ضروری نہیں کہ وہ خاص ان کے خاص ہیں مگر ایک عام شہری بھی تنقید کر سکتا ہے فیصلے پہ آرٹیکل لکھے ہیں ہمارے خلال لکھے ہیں مجھے آرٹیکل لائٹین میں سبجیکٹ ٹو ریزنیبل رسٹکشن پوز بائی دی لاؤ ہمارے موریلیٹی یہ چیزیں مالویڈ اس فار ایس فار ایس فیر کومنٹ اور کرٹیسزم اور ججمنٹ سے کنسر ہم آپ کی انڈرٹیکنگ ریکارڈ کریں گے یا آپ حکم دیں گے کون سا پہ بہتر سمجھتے ہیں مالویڈ اس فار ایس فیر کومنٹ اور کرٹیسزم فیر بھی نکال دیجئے کرٹیسزم بھی آپ کو انفیر کرٹیسزم اور ججمنٹ میں آگے بھی جاتا ہوں انفیر کرٹیسزم بھی کرتا تیمپریٹ لینگویج تو ہونا جو کنٹیمٹی لینگویج میں وہ اگر ڈالی کے لوچ پہ ہوتا رہے وہ مراسم نہیں ہے اس پہ بھی اثر نہیں ہے مگر ایک انسٹیوشن کے ہیڈز کی مجھے ذرا سے پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ آرٹیکل نائنٹین میری نے نہیں بنائی عوام بھی بڑا گیا ہے تو ہر چیز میں اب توازو نا بھی فور انسلز اس نے فیرڈل کومنٹ جو ہے بھولگی بھی توازے کس کے کہنے پہ جی ایٹی بنائی گئی تھی اور کس کے کہنے پہ یہ سارے نوٹیسز کیے گئے ہیں کیونکہ بہت سا